بسم اللہ الرحمن الرحیم راہی روشنی کے موزے سخواتین و خضرات السلام علیکم حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بنت حبات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسد کے بعد دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جن کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمین آمین کہتے نہیں تکتی تھی وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہون کے پیاسے بن گئے بلکہ جو شخص بھی دعوت حق پر لبے کہتا اس پر بے تحاشت ظلم و ستم ڈانا شروع کر دیتے اس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہ تھی اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بنو مخزوم کے محلے سے گزرے سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کپارِ قریش نے ایک زغیب العمر ہاتون کو لوہے کی ذرہ پہنا کر دوب میں زمین پر لٹھا رکھا ہے اور پاس کڑے ہو کر کخکہے لگا رہے ہیں ساتھ ہی اسی خاتون سے محاطب ہو کر کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنے کا مزہ چیک مظلوم خاتون کے بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیدہ ہو گئے اور ان سے محاطب ہو کر پرمایا کرو تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے رائح حق میں ظلم سہنے والی یہ خاتون جن کو سید المرسلین اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین پرمایے اور جنت کی بشارت دی سو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بند حبات دی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بند حبات کا شمار نہائیت بلند پایا صحابیات میں ہوتا ہے انہوں نے رائح حق میں اپنے زعب اور قبر سنی کے بوجود زہرہ گداز مظالم جیلے یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے کا مختمی شان شرف حاصل کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے آباؤ اجداد میں صرف ان کے باپ حبات کا نام معلوم ہے ان کا وطن اور حنیدان کون سا داورک وہ کب اور کیسے مکہ پہنچے کتب سیران سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ آیام جاہلیت میں مکہ کے ایک رئیس ابو خزیبہ بین المغیرہ محضومی کی کنیز دی یہ بغسط ابن نبوی نے سے تقریباً پینتالی سال پہلے کا ذکر ہے اسی زمانے میں یمن سے اختانی النصر شخص یاسر بن عامر اپنے ایک قود الحبر بائی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ میں وارد ہوئے اور انہیں مستقل اقامت اختیار کر کے ابو خزیبہ بین المغیرہ کے حلیب بن گئے اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شادی یاسر بن عامر سے کر دی ان کے صلب سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور امار رضی اللہ عنہ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانے کی منزلیں تے کر رہے تھے کیاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر رضی اللہ عنہ سمیہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اور امار کے سامنے گزرا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین شخصیت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نہایت گہرہ اثر قبول کیا کیونکہ باست کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز پرمایا تئیسے سارے ہاندان نے کسی تعمل کے بغیر اس پر لبیک کہا اس وقت ابو حضیفہ محضومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اس کے ورساہ کے غلامی میں تھی یہ اہل حق کے لئے بڑا پر اشعب زمانہ تھا مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا مشرقینی قریش کے غیض و غضب اور لرزہ حیض جو روح تشدد کا نشانہ بن جاتا مشرقین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے لڑکے قریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ کو بھی ابھی بنو مخضوم کے نے ازاد نہیں کیا تھا ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے میں مشرقین کو کوئی چیز مانا نہیں رکھتی انہوں نے اس بکس خاندان پر ایسے ایسے مظالم ڈالے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہے گئی حضرت سمیہ دونوں بہت ضغیب اور قبیر الالحسن تھے مگر ان کی قوتی ایمانی اور استقامت کا یہ عالم تاکہ مشرقین ان کو ترہ ترہ کے دردناک تکلیفیں دیتے تھے اور شرق پر مجبور کرتے تھے لیکن ان کے قدم جاؤ خق کے ایک لمحے کے لیے بھی ناڈنگ مگاتے تھے یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا ان مظالموں کو لوہے کے ذرے میں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹھانا ان کی پشت کو آگ سے انگاروں سے داغنا اور پانی میں غوتی دینار گفار کا روز معمول بن گیا تھا ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے جہاں ان مظلوموں کا غذاب دیا جا رہا تھا آپ کو اس پر سخت دکت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا سبر کروالِ عالی یاسر تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ایک مرتبہ حضرت یاسر حضرت سمیہ اور ان کے بچوں کو مبتلائے مصیبت دیکھا سو آپ نے پرمایا سبر کروالِ عالی یاسر کی مغفرت پرما دے اور تو نے ان کی مغفرت دیئے موڑے یاسر رضی اللہ عنہ یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جا بحق ہو گئے لیکن مشرقین کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہ آیا اور انہوں نے حضرت سمیہ اور ان کے دو بچوں پر ظلم کا سلسلہ برابر اور جاری ساری رکھا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرے شیئر کرے اگر چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرے اور بل آئیکن کو آل فریس کرے تاکہ آنے والی ہر قسم کی ویڈیو آپ کو بروقت اور سب سے پہلے مل دے رہے